ایک باری مطلب اپنے بچے کو مطلب بروسے سے چھوڑو مطلب کچھ بھی کرتے ہیں کیا پتہ میری جیسی سو لڑکیاں ہوں مگر آگے نہیں آ پا رہی ہوگی یہ سوسائٹی کی وجہ سے مرکز کے زہر انظام خطہ جمہو کشمیر میں لگاتار نوجوان کھیل کود کے میدان میں آگے بڑھ رہے وہی جمہو کشمیر اور ملک کا اب نام روشن کیا ہے سادیا تاریک نے جنہوں نے ماسکو میں وشو چمپینشپ میں انہوں نے نمائے کار کر دی گی حاصل کر کے ملک کا نام روشن کیا اور وزیر اعظم ہند نرندر موڈی کی طرف سے بھی انہیں بدائی دی گئی وہی جمہو میں بھی لیفٹن گورنان مانو ایسنہ کے علاوہ انتظامیہ کے اہل افسران کی طرف سے انہیں بدائی دی گئی میں سادیا آپ سے پہلے جاننا چاہوں گا کب سے آپ کو یہ شوق تھا بچپن سے ہی میرے کو بوشو کا مطلب ایسے جگڑے والی چیزوں سے بہت زیادہ شوق تھا سو جب میں تھرڈ کلاس میں تھی تب سے میں نے سپورٹس جوائن کیا ہے سو میں سکول میں تھی آفٹر دیٹ میرے پاپا نے بولا کہ چلو تمہیں میں سٹیڈیم لگ کیونکہ میرے ممہ پاپا کو بہت شوق تھا کہ میں کچھ سپورٹس جوائن کروں اور انڈیا کو رپریزن کروں سو بابا نے میرے کو سٹیڈیم لیا تو بہت 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 الگ الگ گیمز تھی سو جو مجھے مطلب تھا تھا تف اور اچھے انٹرسٹنگ گیم لگی وہ میرے کووش ہو لگی سو میں اٹراکٹ ہوتی گئی اس گیم کی طرح خود ہی خود سو میں نے بابا کو بولا بابا مجھے ہی والی گیم کھیل لیا ورنہ میرے پاپا بولتے تھے کہ تم کریکٹ یا باقی گیمز کھیلو تو میں نے بابا کو بولا نہیں مجھے یہی گیم کھیل لیا تو اس کے بعد دیرے دیرے سٹارٹ کی میں نے اپنی پراکٹس سو جو میرے کوچز ہیں وہ ہے ہندو سر رمی سر اجاز سر مقصود سر اور ارفان سر یہ سارے میرے کو پراکٹس کراتے ہیں سو ان کے پاس میں نے پراکٹس کی اور جو پہلا میں نے کھیلا تھا ایونٹ وہ کلکتہ میں کل تھا ناشنل تھا وہ میرا سو وہاں پر میرا برونز آگیا تھا اور آفٹر دیٹ میں نے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس چیمپنشپ سے بہت زیادہ کچھ کیونکہ میں نے اتنا بھی دیکھا نہیں تھا گیم کے بارے میں تو میں نے جب وہ گیم کھیلی سو میں نے وہاں کی پلیئرز ایکسپوجر لیا باقی جو پلیئرز سے ان سے میں نے سیکھا کی کیسے کیا کرنا ہے تو جو میری نیکس لیول کی جو تھی وہ بھی ناشنل ہی تھا وہ آتا ہریانہ میں تو وہاں پر میرا گولڈ آگیا اور جو اس کے نیکسٹ ایر تھا پنجاب ناشنل میں وہاں پر میرا گولڈ آگیا اور اس کے بعد میرا انٹرناشنل تھا یہ فرس انٹرناشنل تھا میرا جتنا بھی یہ آپ کا سفر رہا ہے شہر خاص سری نگر سے آپ کا تعلق ہے سوشل ٹیبو بھی اس سے سمجھا جاتا ہے کہ اگر خاص کر وادی ہے کشمیر میں ایک نوجوان لڑکیاں کام عمر لڑکی کھیل کود کے مایدان میں آگے بڑھتی ہے تو کئی باتیں سننی پڑتی ہیں ہاں مطلب میرے ساتھ بھی بہت کچھ ایسا ہوا ہے اب تنگس چینج ناو کیا ابھی رہے گی آپ کی لڑکیوں کے لیے بھی جو ابھی گاؤں دیہات میں کھیلنا چاہتی ہے چاہو کوئی بھی مایدان ہو کھیل کا تو وہ جانا چاہتی ہے لیکن نہیں جا پاتی ہے سماج کے کارے ہاں کبھی کبر تو سوسائیٹی کی وجہ سے لڑکیاں مطلب گر میں ہی بیٹھتی ہیں اور کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں میں کشمیر کی بات نہیں کر رہی میں باقی جو سٹیٹس ہیں کچھ ویسے گاؤں کی لڑکیاں مطلب ان کے پیرنٹس بولتے ہیں کہ انہیں بس شادی کرنی ہے اور گھر سمالنا ہے پڑھائی بھی نہیں کرتے تو میں ان کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ایک باری مطلب اپنے بچے کو بروسی سے چھوڑو مطلب کچھ بھی کرتے ہیں کیا پتہ میری جیسی سو لڑکیاں ہوں مگر آگے نہیں آ پا رہی ہوگی یہ سوسائیٹی کی وجہ سے اب تو مطلب گورنمنٹ نے بہت زیادہ یہ ڈیولپ کیا ہے کشمیر کیونکہ وہاں پہ سپورٹس سٹیڈیمز آگئے ہیں بہت زیادہ جیسے باقی باقی ڈسٹرکٹ ہے کشمیر میں ادھر پہ بھی سپورٹس آگیا ہے اب دیرے دیرے کتنا کچھ تعاونہ آپ کو انتظام یا کی طرف سے ملا جمہو کشمیر ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کتنا تعاون ملا بہت زیادہ مطلب بہت پہلے تو ہم ڈیلی جب گئی تھی وہاں پہ بھی اتنا سب کچھ انتظام کر کے رکھا تھا میرے لیے اور جب میں آپ آج جمہو آئی تو میرے کو بہت زیادہ اچھا لگا کیونکہ میرے کو نہیں لگا تھا کہ مطلب اتنا کچھ کریں گے میں ممہ پاپا دونوں کو کریڈٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ جو میرے پاپا ہے وہی میرے کو لے کے آتے ہیں مطلب سٹیڈیم سے گھر کیونکہ وہی میرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو میری اممہ ہے میری ممہ تو مطلب وہ بہت پیاری ہے جب بھی میں سٹیڈیم سے گھر آتی ہوں تو انہیں سب کچھ بنا کر رکھا ہوتا ہے میرے کو ان کو بولنے کی زورتی نے بڑھتی ہے کہ ممہ بنا دو وہ مطلب کہتی ہے یہ کھاؤ وہ کھاؤ سادیا وادی کشمیر میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے دلی نہیں دیکھا لیکن آپ کام عمر میں ماسکو گئی ہو جہاز میں ابھی ابھی آپ دلی سے یہاں جمہو پہنچے ہو تو کیسا لگا آپ کو بہت زیادہ اچھا ایکسپیرنس رہا میرا ماسکو میں بھی کیونکہ میرا سپنا تھا کہ میں انٹرناشنل جاؤں اپنے انڈیا کے لئے کھیلوں بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ سادیا تاریک جنہوں نے کہا کہ ان کو والدین کی طرف سے پورا سپورٹ ملا اور وہی انہوں نے دیگر نوجوانوں سے بھی اپیل کی خاصتر ان لڑکیوں سے جو غاؤں دیہت پہ ہوتی ہے جنہیں شوک ہے کھیل کے مائیدان میں جانے کا انہوں نے اپیل کی کہ وہ بھی کھیل کے مائیدان میں آگے آ کر تامیہ بھی حاصل کر سکتے ای ٹی بھارت اردو کے لئے جمعو سے میں محمد اشترپ